ملتان کی عدبی تقریبات میں بہت ان کا کردار رہا کالم بھی لکھتے تھے ملتان کی عدبی سرگرمیوں کے حوالے سے اور ایک ان کے بارے میں میں نے مضمون لکھا تھا ان کی وفات پر اور وہ مضمون میں نے شب نورد منیر فاطمی کے نام سے لکھا تھا اس مضمون کا ایک پیراغراف آپ کو سناتا ہوں کہ منیر فاطمی نے شادی بہت دیر سے کی ایک طویل عرصے تک ان کا شمار ملتان کے سینئر کماروں میں ہوتا تھا پھر اچانک انیس سو نوے میں خبر ملی کہ انہوں نے شادی کر لی ہے ایک روز ملاقات ہوئی تو میں نے خبر کی تصدیق چاہی کہنے لگے ہاں بھئی کر ہی لی شادی لوگ تانے دینے لگے تھے کس قسم کے تانے ملتے تھے آپ کو ہم نے سوال کیا منیر فاطمی ہس دیئے کہنے لگے صرف ایک مثال دیتا ہوں اقبال ساغر صدیقی جب بھی ملتے تھے کہتے تھے سب نے کر لی ہیں شادیاں اپنی شرم تم کو مگر نہیں آتی اور پھر ایک دن ہمیں شرم آگئی اور ہم نے شادی کر لی منیر فاطمی بہت زندہ دل انسان تھے جس میں پھر میں جاتے لوگوں کی توجہ کا مرکز بن جاتے لیکن وہ چند برسوں سے احساس محرومی کا بھی شکار تھے انہوں نے خود تو اس کا اظہار نہیں کیا لیکن گفتگو کے دوران اس بات کا اندازہ ہوتا تھا کہ انہیں شدید گلہ ہے کہ عدب میں انہیں وہ مقام نہیں دیا گیا جس کے وہ حقدار تھے